اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عبرار اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلیش ویڈ عبرار آج آپ کے لئے میں ایک بہت اچھی سٹوری لائے ہوں جس کا نام ہے دا پرامس یعنی وعدہ سٹوری میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل لرن انگلیش ویڈ عبرار کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور فیس بک پیج کو لائک کر دیتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں long ago یعنی کافی پہلے there was a king ایک بادشاہ تھا there جو ہے ڈمی ورڈ ہے اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے he was known all over for his kind heart یعنی وہ جانا جاتا تھا ہر جگہ اپنے kind heart کی وجہ سے kind heart کہتے ہیں اچھائی کو one day ایک دن he was taking a round of his kingdom ایک دن وہ دورہ کر رہا تھا اپنے سلطنت کا while on his round اپنی دورے کے دوران اس کے دورے کے دوران he came upon a couple came upon کہتے ہیں ملنا یعنی وہ ایک جوڑی سے ملا couple کہتے ہیں جوڑی کو husband and wife کی جوڑی ہوتی اسے couple کہتے ہیں the couple was very sad وہ جوڑی جو تھی وہ بہت زیادہ دکھی تھی the king asked the couple اس بادشاہ نے اس جوڑی سے پوچھا why are you so sad آپ اتنے دکھی کیوں ہیں the couple told him اس جوڑی نے انہیں کہا we are sad ہم دکھی ہیں because we do not have any child ہم اس وجہ سے دکھی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے the king felt very sad for the couple اس بادشاہ کو بہت دکھ ہوا دکھ محسوس کیا اس نے اس جوڑی کے لیے he went to his palace palace کہتے ہیں محل کو وہ اپنے محل میں گیا یا محل کی طرف گیا took his son اپنے بیٹے کو اٹھایا and gave him to the couple اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اسے اس جوڑی کو دے دیا the couple was very happy to have the child جو جوڑی تھی وہ بچے کو پا کر بہت خوش ہوئی he promised the couple اس بادشاہ نے اس جوڑی سے وعدہ کیا that he would never ask for his child یعنی وہ کبھی بھی نہیں پوچھے گا اپنے بیٹے کے لیے یا مانگے گا نہیں اس سے after some time کچھ عرصے بعد the king started missing his child اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو miss کرنا شروع کر دیا he grew sad یعنی وہ اداس ہو گئے جو بادشاہ تھا his minister اس کا جو وزیر تھا saw this اس نے یہ دیکھا and organized a sword show for him اس کے لیے تلوار بازی کا show جو تھا وہ منقد کیا انتظام کیا in the show show کے دوران a man swallowed swords ایک آدمی تھا اس نے جو تلوار ہے وہ نگل لی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو آدمی ہے اس نے تلوار نگل لی ٹھیک ہے the king asked his minister اس بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا is there anything more difficult than swallowing swords یعنی کیا کوئی چیز اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جیسے کہ اس آدمی نے تلوار کو نگل لیا ہے تلوار نگلنے سے بھی زیادہ کوئی مشکل چیز ہے the minister replied اس وزیر نے جواب دیا keeping a promise without regretting it is far more difficult اس وزیر نے کہا کہ وعدے کو برقرار رکھنا بغیر پچتاوے کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے the king understood what the minister meant یعنی جو بادشاہ تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ وزیر کیا کہنا چاہ رہا ہے تو آج کی سٹوری میں صرف اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے آپ شیئر کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں سٹوری ریڈنگ نہیں آتی اور اس سے فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا thank you very much اللہ حافظ